محمد بن اسحاق رحم اللہ کا کہ وہ بھی یہ فتوہ دیتے ہیں کہ تین طلاق ایک ہوگی اور پیچھے چلتے ہیں پہلی صدی حجری اس سے پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا یعنی ابن تیمیہ سے لے کر نبی کے دور تک کوئی صدی کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے جس میں کسی عالم نے یہ فتوہ نہ دیا ہو کہ تین طلاق ایک ہوگی تو آئیے دیکھتے ہیں پہلی صدی حجری پہلی صدی حجری میں بہت سارے نام ہیں جن کا یہ فتوہ ہے کہ ایک ساتھ دیتے تین طلاق ایک شمار ہوگی اس میں ایک مشہور نام صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی فتوے پر میں انشاءاللہ الگ سے ایک مفصل بیان آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عبداللہ ابن عباس سے ثابت نہیں ہے حالانکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح صحیح سے ثابت ہے کہ ایک ساتھ دیتے تین طلاق ایک شمار ہوگی برحال اس طرف نہ جاتے ہوئے ہم پہلی صدی ہجری سے ایک بہت اہم حوالہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری میں تو ایک بہت بڑی تعداد اس بات کی قائل رہی ہے کہ ایک ساتھ دی گئی تین طلاق ایک شمار ہوگی بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد اس پر اجمع رہا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضیوں کا جو دور تھا اس کے بعد عمر فاروق کے دور کا ابتدائی جو دو سال تھا اس مدت میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ ایک ساتھ اگر کسی نے تین طلاق دیا تو وہ ایک شمار ہوگی جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس روایت پر میں انشاءاللہ الگ سے تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے اتدائی دو سالوں میں تین طلاق ایک شمار ہوتے ہیں اب صحیح مسلم کی روایت ہے اب غور کرنے اس روایت میں کیا ہے یعنی ایک دو کی بات نہیں کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نبی کے بعد ابو بکر کے دور کے تمام صحابہ کی بات کر رہے ہیں تمام مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں کہ سب کا اس بات پر اتفاق تھا سب کا اس بات پر عمل تھا کہ کسی نے تین دیا تو اس کو ایک مانا جاتا تھا یہ کوئی معمولی حوالہ یہ وہ چیز ہے جس کو اجما کہتے ہیں اسی لئے بہت سارے اہلِ علم نے اس بات پر اجما نکل کیا ہے کہ نبی کے بعد اس بات پر اجما ہو گیا تھا تمام مسلمانوں کا کہ کسی نے ایک ساتھ تین طلاق دیا تو وہ ایک شمار ہوگی اس پر اجما ہو گیا آج کل بھائی لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں تین طلاق کو تین مانا جائے گا اس پر اجما ہوا اور میں نے تو ہر سدی سے حوالے آپ کے سامنے رکھ دیا ایک طلاف کے اجما گا ہوا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اجما ہو گیا تھا سب سے پہلے اس اجما کو توڑا ابن تیمیان رحم اللہ نے آکے کہتے ہیں چھے سو سال تک چھے چھٹھی سدی ہجری تک مسلمانوں کا اجما تھا کہ تین طلاق تین ہوگی چھٹھی سدی ہجری کے بعد یہ ساتھویں سدی ہجری میں ابن تیمیان آکے اس اجما کے خلاف ایک بات لکھے 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 ل اجماع ہوا ہے کہ تین طلاق ایک ہوگی ہے اس پر اجماع ہوا ہے یہ صحیح جو اجماع ہے جو محتبر اجماع ہے وہ یہ ہے اور لوگوں نے اس کو دبا کے اس کو چھپا کے ایک نیا من گھڑت اجماع لاکھے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا حالانکہ حق یہ ہے کہ ایک ساتھ دی گئی تین طلاق ایک شمار ہوگی اس پر امت کا اجماع ہے اب آئیے میں کچھ حوالے بھی نکل کر دوں کچھ اہل علم نے باقادہ اس کو اجماع سے تعبیر کیا امام ادن القیم رحم اللہ اپنی کتاب علام الموقین کہتے ہیں وہ کلو صحابی من لدن خلافت الصدیق الى ثلاث سنین من خلافت عمر کی ہر صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت سے لے کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی ابتدائی دور تک ہر صحابی کانعلا اس موقف پر تھا اس رائے پر تھا ہر صحابی کی رائے یہ تھی ہر صحابی کا موقف یہ تھا کیا اَنَّ السَّلَاسَ وَحِدَتٌ کہ ایک ساتھ دی گئی تین طلاق ایک مانی جائے گی فتوان یا تو فتوہ دیتے ہوئے او اقرارا یا اقرار کرتے ہوئے او سکوتا یا خاموش اکتار کرتے ہوئے اب آم ابن القیم رحم اللہ فرما رہے ہیں کہ اہدِ صدیقی سے لے کر اہدِ فاروقی کی ابتدائی دور تک ہر صحابی فتوہ دیتے ہوئے یا اقرار کرتے ہوئے یا خاموش اکتار کرتے ہوئے اسی موقف پر تھا کہ ایک ساتھ دی گئی تین طلاق ایک شمار ہوئے اسی لئے باز اہلِ علم کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پرانا اجماع ہے یہ قدیم اجماع ہے یعنی پہلے اسی بات پر اجماع ہو گیا کہ ایک ساتھ دی گئی تین طلاق ایک شمار ہوگی یہ اجماعی موقف ہے کہتے ہیں وَلَمْ تَجْتَمِ الْأُمَّتُ وَلِلَّهِ الْحَمْ عَلَىٰ خِلَافِهِ کہتے ہیں پہلے جب یہ اجماع ہوا کہ تین طلاق ایک شمار ہوگی اس کے بعد اس بات پر کبھی اجماع نہیں ہوا کہ تین طلاق تین ہوگی لَبَلَّمْ يَزَلْ فِيهِمَّا يُفْتِبِهِ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ وَإِلَىٰ يَوْمِنَا هَذَا قیم رحمہ اللہ کا دعویٰ دیکھیں ایک سطر میں ان کے دعویٰ کہتے ہیں کہ پہلے اس بات پر اجماع ہو گیا کہ تین طلاق ایک ہوگی اجماع اس کے بعد جب اختلاف شروع ہوا تو پھر کبھی پلٹ کے مخالف بات پر اجماع نہیں ہو پایا ہے کبھی اس بات پر اجماع نہیں ہو پایا ہے کہ تین تین ہوگی بلکہ کہتے ہیں کہ جب اس اجماع کے خلاف بات آئی کہ تین طلاق تین مانی جائے گی جب اجماع کو توڑا گیا اجماع کے خلاف بات آئی تو پھر برابر اختلاف موجود رہا کبھی امت مجتمع نہیں ہو پائی کبھی امت نے متفقہ طور پر یہ فتوہ نہیں دیا کہ تین طلاق تین گئی الفاظ کیا کہتے ہیں بلکہ اہد فاروقی کے بعد ہر قرن ہر صدی ہر صدی میں ایسے لوگ موجود رہے جو فتوہ دیتے رہے ہیں ہمارے اس دور تک ابن القیم کون ہے شیخ الاسلام نے تیمیہ کے شاگرد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا جب اجماع ہو گیا تین طلاق ایک ہوگی اس کے بعد جب اختلاف ہوا تو اس اختلاف کے بعد بھی ہر صدی میں قرنم بادا کر ہر صدی کے بعد ہر دور میں ایک دور کے بعد ہر دور میں ہر صدی میں ایسے مفتی موجود رہے ہیں جو یہ فتوہ دیتے رہے ہیں کہ تین طلاق ایک شمار ہوگی اور میں نے تو حوالوں کے ساتھ ابن القیم کی اس جملے کو ثابت کر دکھا ہے ابن القیم رحملہ نے جو دعوی کیا ہے اسی دعوی کی تفصیل میں نے آج کی اس بیان میں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ابن القیم رحملہ کا دعوی ہے قرنم بادا کرن ہر ایک صدی کے بعد ہر اگلی صدی میں الہیومین احادہ ہمارے دور تک ابن تیمیہ رحملہ کے دور تک ہر صدی میں ایک کے بعد ہر صدی میں یہ فتوہ دینے والے لوگ موجود رہے ہیں کہ تین طلاق ایک ہوگی اور ایسے نام میں نے آپ کے سامنے ہر صدی میں پیش کر دی الگرز یہ کی امام ان القیم نے یہاں ایجماع کا دعوی کیا یہ بات سیئی ہے ایک اور حوالہ دے دوں امام یوسف بن عبد الحادی جن کی وفات ہے نو سو نو ہجری میں ان کی ایک کتاب ہے سیر الحاس الہ علم الطلاق السلاس اس میں انہوں نے ایک اور امام سے ان کی کتاب سے ایک بات نکل کیا یعنی یہ بات ثابت ہے کہتے ہیں قال الشیخ جمال الدین الامام شیخ جمال الدین الامام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ فرماتے ہیں فی اول احد کتبی کی اپنی ایک کتاب کی ابتدائی حصہ مکا فرماتے ہیں کہتے ہیں الطلاق آگے بہت ساری باتیں نکل کی اس کے بعد آگے کہا ثم مقال پھر کہا الطلاق السلاس واحدہ کی تین طلاق ایک مانی جائے گی جیسا کہ یہی بات صحیح حدیث سے صحیح سنت سے ثابت ہے وَجِتَّمَعَتْ عَلَيْهِ السَّحَابَتُ اور اسی پر صحابہ کا اجمع ہوا ہے فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَخِلَافَتِ عَبِي بَكْر وَبَعْضِ خِلَافَتِ عُمَر اور اسی پر صحابہ کرام کا اتفاق رہا ہے اجمع رہا ہے نبی کے دور میں اور ابو بکر رضیوں کے دور میں اور عمر فاروق رضیوں کے دور کے ابتدائی کچھ عیاء کچھ عرصے تک تو یہ دوسرے عالمینوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ایک آخری حوالہ پیش کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا اس دور کے جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کے افات ہو چکی ہے اللہ مالبانی رحمہ اللہ شیخ البانی رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ تین طلاق کے ایک ہونے پر پہلے اجمع ہو چکا ہے ان کی کتاب مشہور کتاب ہے سنسلط الاحادیث الزعیفہ جن نمبر تین سفرہ مر دو سو بہتر پر کیا لکھتے ہیں ایک لمبی بحث کرنے کے بعد آخر میں اللہ مالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَحَلِيَ جُوزُ مَحَادَ كُلِّهِ کیا ان سارے حقائق کے ہوتی ہوئی یا جائز ہو سکتا ہے کیا یہ جائز ہوگا کیا یہ درست ہوگا اَن يُتْرَكَ الْحُکْمُ الْمُحْکَمُ کی شریعت کا جو محکم حکم ہے شریعت کی جو واضح بات ہے شریعت کی جو کلیر بات ہے کی تین طلاق ایک ہوگی اس کو چھوڑ دیا جائے شیخ حلبانی فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا تین طلاق ایک ہوگی اس کا انکار اس کو نامانہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ نے اجمع کیا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے ابتدائی عرصے میں بھی صحابہ اکرام کا اجمع رہا ہے شیخ حلبانی رملا فرماتے ہیں کہ ایک ایسی محکم اور سریح بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سریح محکم واضح تعلیم کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں جبکہ اس بات پر صحابہ اکرام کا اہد سدیقی میں اجمع رہا ہے اور اہد فاروقی کے اتدائی عرصے میں بھی اجمع رہا ہے شیخ حلبانی رحملہ بھی یہ دعویٰ فرماتے ہیں کہ اس پر پہلے اجمع ہو چکا ہے یہ تین طلاق ایک ہوگی اور شیخ حلبانی رحملہ بڑا تعجب کر رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کا اجمع موجود ہے حدیث اقدم کلیر ہے واضح ہے پھر بھی لوگ کیوں نہیں ماند رہے ہیں بہت سارے دور میں لوگوں نے اس کی مخالفت کی کیوں مخالفت کی آگے ان کے الفاظ ہیں اور آگے لکھتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر یہ تو فقہ اسلامی اسلامی فقہ کی تاریخ کا بہت بڑا آجوبہ ہے حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں اسلام کی فقہی تاریخ میں یہ کیسے ہو گیا کہ لوگوں نے اجمع کے ہوتے ہوئے سری حدیث کے ہوتے ہوئے صاف دلیل کے ہوتے ہوئے کیوں یہ بات نہیں مانی کہ ایک ملیس کی تین طلاق کو ایک مانا جائے گا شیخ حلبانی فرما رہے ہیں کہ کیوں کہا کہ اسلامی فقہ کی تاریخ میں یہ جو کچھ ہوا یعنی اجمع کو روند آ گیا سری حدیث کو پیچھے ڈھکے لیا گیا اور یہ فتحہ چلایا گیا کہ تین طلاق تین ہوگی کہتے ہیں اسلامی تاریخ کا جوبہ ہے یہ جوبہ ہے شیخ حلبانی رحمہ اللہ اس پہ تاجک کا اظہار کرے اور آگے کہتے ہیں اس لئے اے علماء جو واضح سنت ہے اس کی طرف پلٹو نبی کی سنت سے یہ ثابت ہو چکا ہے یہ اس دور کا سب سے بڑا محدث سنت کا حدیث کا سب سے بڑا جانکار یہ اس دور کے امت سے اپیل کر رہا ہے اس دور کے علماء سے کہہ رہا ہے فَرُجُوَنِ الْسُنَّتِ الْمُحْكَمَتِ اَيُّوحَ الْعُلْمَاء کہ اے علماء کی جماعت جو واضح سری سنت ہے اس کی طرف رجوع ہو اس کی طرف پلٹو کہ تین طلاق ایک شمار ہوگی یہ کون کہہ رہا یہ اس دور کا سب سے بڑا محدث کہہ رہا شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تو یہ اس دور کے ایک علم کا حوالہ کہ پہلے پہلی صدی حجری میں اجمع ہو چکا کہ تین طلاق ایک ہوگی یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ تفصیلات رکھی ہیں پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائی یہ کہتے رہتے ہیں کہ ایک ساتھ دی گئے تین طلاق کو ایک ماننا یہ صرف ابن تیمیہ نے کہا پوری دنیا میں سب سے پہلے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا اس سے پہلے کبھی دنیا میں کسی نے یہ فتوہ نہیں دیا تو یہ جو ہمارے بعض بھائیوں کی بات ہے اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لئے میں نے آج آپ کے سامنے پوری تفصیل لکھی ہے اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے ہر صدی ہر دور میں دور آئے کہ تین طلاق ایک مانی جائے گی بلکہ پہلے سب سے پہلے اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ تین طلاق ایک مانی جائے گی اور وہ حدیث کوٹ کی جاتی ہے صحیح مسلم کی اس پر انشاءاللہ ہم الگ سے تفصیل سے بتائیں گی کہ اس حدیث کا مطلب کیا کچھ لوگ اس حدیث کا معنی مفہوم بھی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اس پر بات کریں اس پر ہم الگ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ وہ صحیح مسلم کی حدیث کیا ہے اس کا کیا مفہوم ہے